ناظرین اید الفطر کی خوشیوں سے پہلے ہمارا پیارا ملک پاکستان کل اس وقت صدمے سے دوچار ہو گیا جب لاہور سے کراچی جانے والا بدقسمت تیارہ منزل سے چند قدم پہلے حادثے کا شکار ہوا اور کراچی ائرپورٹ کے قریب مارڈل کالونی کے رہائشی علاقے پر گر کر تباہ ہو گیا اس تیارے میں پائلٹ سجاد گل اور عمل سمید 99 افراد سوار تھے جن میں سے 9 افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ کچھ افراد موجزانہ طور پر بچ گئے ناظرین ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا جب پاکستان میں کوئی تیارہ گر کر تباہ ہوا ہو بلکہ ملکی تاریخ میں ایسے حادثے پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ماضی کے ایسے ہی چند حادثات کا ذکر کیا جا رہا ہے ناظرین پاکستانی تاریخ کا سب سے پہلا حادثہ 20 مئی 1965 کو اس وقت پیش آیا جب پی آئی اے کی فلائٹ پی کے 705 کراچی سے یوکے جاتے ہوئے مصر کے ایک انٹرنیشنل ائرپورڈ پر حادثے کا شکار ہوئی اس تیارے میں کل 121 افراد سوار تھے جس میں سے صرف 6 افراد جان کی بازی ہار گئے دوسرا فضائی حادثہ 6 اگست 1970 کو اس وقت ہوا جب فوکر تیارہ F27 اسلام آباد ائرپورڈ سے اڑنے کے فوراں بعد طوفان کی نظر ہو گیا اور راولپنڈی کے قریب رواد کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا جس میں موجود تمام 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے اس علمناک حادثے کے دو سال بعد 8 دسمبر 1972 کو پھر ایک فوکر تیارہ F27 اسلام آباد سے اڑا اور راولپنڈی کے قریب گر گیا اس کے بعد 26 نومبر 1989 کو پی آئی اے کی فلائٹ پی کے 707 پائیف کے قریب کیبن میں آگ لگنے سے تباہ ہوئی جو جدہ سے حاجیوں کو لے کر پاکستان آ رہی تھی اس حادثے میں 156 مسافر شہید ہو گئے اس کے بعد 23 اکتوبر 1986 کو ایک فوکر تیارہ F27 پشاور کے قریب گر کر تباہ ہوا جس میں موجود 54 مسافروں میں سے 13 مسافر ہلاک ہوئے 17 اگس 1988 کو ایک فوجی تیارہ بہاولپور کے قریب تباہ ہوا جس میں پاکستان کے صدر جنرل زیاء الحق سمیت 30 افراد لکمہ اجل بنے 28 ستمبر 1992 کو پی آئی اے کا ایک مسافر تیارہ نیپال کے دار الحکومت خٹمنڈوں کے قریب پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہوا اس تیارے میں موجود تمام 166 مسافر جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس کے بعد 20 فروری 2003 کو ایک فوکر تیارہ F27 کو ہارٹ کے قریب دنب کی وجہ سے گر گیا جس میں پاکستان ائر فورس کے سربراہ مصف علی جام بہاک ہو گئے تھے 10 جولائی 2006 کو پی آئی اے کا تیارہ F27 ملتان میں گندم کے کھیتوں میں گر کر تباہ ہوا جو اپنے ساتھ 45 آن بورڈ مسافروں کو لے ڈوبا اس واقعے کے چار سال بعد 28 جولائی 2010 کو نیجی ائر لائن ائر بلو کا ایک جہاز اسلام آباد کے قریب مرگلہ کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا جس میں 152 افراد جان سے گئے اس کے بعد 20 اپریل 2012 کو بوجہ ائر لائن کا تیارہ کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے گر کر تباہ ہوا اس حادثے میں 127 افراد لکمہ اجل بن گئے اور اس کے بعد آج سے تقریباً چار سال پہلے 7 دسمبر 2016 کو پی آئی اے کا ایک مسافر تیارہ چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حویلیاں کے مقام پر گرا جس میں معروف ناتخان جنید جمشید سمید 47 افراد موت کے موں میں چلے گئے اور اس کے بعد حالیہ حادثہ 22 مئی 2020 کو کراچی میں ہوا جس میں نوے افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع تھے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ